ہلو گائز اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل ٹیک ٹاک ہوں گے اس وقت میں بنا رہی ہوں پیزا جو میں گھر پہ بنانے والی ہوں تو میں نے سوچا کہ ساتھ میں ولوگیں بھی کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ یہ ریسپی جو ہے وہ میں شیئر کرتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلیو ہے بیل پپر ہے انین ہے گرین چلی ہے سپرنگ انین ہے جو سب میں سپریڈ کرنے والی ہوں پیزا کے اوپر یہ جو پیزا کی بیس ہے یہ ہے چیز اور ٹیمیٹو پیزا ہے جو ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے سینس پری میں بھی ٹیسٹ کنی بھی لیڈل میں بھی اور یہ ہے موزریلا چیز یہ بھی آپ کو ایزیلی مل جات دیا کسی بھی سٹور سے آپ اس کو اپنے گھر پہ لے آئیں اور آپ ایزیلی ایک مزہدار سا پیزا جو ہے وہ آپ گھر کے اوپر بنا سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ چکن دک کا ریڈی کر لیا ہے یہ چکن ہے جس کے اندر میں نے یوگرٹ چنجر گالک پیس اور چکن دک کا مسالہ جو ہوتا ہے وہ ایڈ کر کے میں نے اس کو اچھے سے فرائے کر لیا تھا اور یہ مزہدار سا چکن دک کا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تو یہ بھی جو ہے وہ بھی میں اپنے پیزا پہ سپرٹ کروں گی اور اس کے ساتھ یہ سب ویجیٹیبلز ڈال کے تو پھر اس کو اوون میں ہم بنا لیں گے کیونکہ نوملی ہمیں یہاں پہ حلال پیزا نہیں ملتا ہے آپ کو چکن کا کھانا ہو تو پھر آپ کو نہ وہ پیزا ہر سے ملے گا اور نہ ہی ڈومینو سے اس کے لیے آپ کو کسی بھی ایشن شاپ کے اوپر جانا پڑے گا جو آپ کو حلال چکن تک کا پیزا جو ہے وہ دیں گے تو یہاں سے میرے گھر سے کافی دور ہیں یہ شاپ تو میں نے سوچا کہ میں آج چکن تک کا پیزا جو ہے وہ گھر کے اوپر ایڈی کرتے ہوں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہ بیس لوں گی اور اس بیس کے اوپر میں یہ سب ویجیٹیبلز جو ہے وہ سپیٹ کر دوں گی اور ساتھ میں یہ موزیلا چیز جو ہے اس کے ساتھ سارے پیزے کو جو ہے وہ میں کور کر دوں گی بہت اچھے طریقے سے جتنی زیادہ چیز ہوتی ہے اتنا زیادہ مزیدار پیزا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے فلی اس کو کور کر دیا ہے چیز کے ساتھ اور اس کے ساتھ چکن تک کا بھی ڈال دیا اور ویجیٹیبلز بھی ڈال دیا ہیں اب میں اس کو ون میں رکھوں گی اور یہ ہے اس کی فانل لک جتنا یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے آپ یقین نہیں کریں گے کھانے میں بھی اتنا ہی مزیدار تھا مطلب آپ کا دل بھر نہیں رہا تھا اور آپ چارے سے کہ بس آپ کھاتے ہی چلے جائیں اس کو یہ اس قدر مزیدار بنا تھا ہر اس کو بنانے کے بعد اور اس کو کھانے کے بعد میں چلے گی تھی باہر کیونکہ مجھے باہر تھا کچھ کام تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی کچھ انفرمیشن جو ہے وہ شیئر کروں یہاں پر نورملی جو سٹوڈنٹ فیزا ہوتا ہے وہ کافی مشکل سے ملتا ہے یہ لوگوں کا پرسپشن ہے یوکی کے بارے میں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ پاکستان سے جو سٹوڈنٹس بھی چاہتے ہیں کہ وہ یوکی میں آئیں ہائر سٹریڈی کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو ٹو یرز کا پوسٹ سٹریڈی ویزا بھی دے رہی ہے جو سٹوڈنٹس کے لیے کافی اچھا ہوگا کہ وہ بعد میں یہاں پہ جاپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آنے کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کے پاس آپ کی ڈاکیمنٹس پورے ہیں اور اگر آپ نے آئیلز جو ہے وہ اپنا اچھے مارک سے کیا ہے اور آپ کی جو بینٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت سٹرانگ ہے تو آپ کو دیفنیٹلی یہاں کا ویزا مل جائے گا کچھ خلطیاں جو ہیں وہ سٹوڈنٹس کرتے ہیں جب وہ ویزا کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اکثر سٹوڈنٹ جو ہیں ان کا ویزا نہیں لگتا تو اس کی ریزنس ہوتے ہیں کچھ ایسے جو آپ کو اس وقت نہیں پتا لگتا جب آپ اپلائے کر رہے ہوتے ہیں جب ہی بھی آپ نے سٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائے کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی پریویس ڈگری جو ہے وہ کونسے سبجیکٹ میں ہیں اور آپ نے فردر اسی سٹوڈی کو لے کے آگے چلنا ہے تو اس کا کوئی کنیکشن ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے سائنس میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کی اور آگے آپ آرٹس میں ایڈمیشن لینا چلے گئے ہیں تو وہ آپ کے لیے ویزا لگنے کے چانسز جو ہیں بلکل کم ہو جاتے ہیں اور میری ایک دو فرنس کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا تو اس چیز کو ہمیشہ مائن میں رکھنا ہے دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہی بھی آپ نے اپلائے کرنا ہے تو آپ نے سرچ جو ہے وہ اپنے کمپلیٹ رکھنی ہے جس بھی یونیورسٹی میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے اس کی کمپلیٹ انفرمیشن ہے دیکھیں کہ وہ کب اپنے جو ایڈمیشن ہیں وہ اوپن کرتی ہے اور کب اس کی کلوزنگ ڈیٹ ہے یہ ساری چیزیں آپ کو مائن میں رکھنی ہوتی ہیں تھرڈ آپ کی جو بینک سریٹمنٹ ہے وہ بہت سٹرانگ ہونی چاہیے جتنی بینک سریٹمنٹ اچھی ہوتی ہے تو اتنا ویزا لگنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو نورملی جو بھی آپ یہاں کی یونیورسٹیز کے ساتھ کانٹیک کرتے ہیں اور اپنے سبجیکس سے ریلیٹر انفرمیشن لیتے ہیں تو یہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ فوراں آپ کو رسپون کرتی ہیں کیونکہ ان کو بھی انٹرنیشنل سٹوڈنز کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی کے اوپر ہی ان کا یونیورسٹیز کا جو بزنے سے وہ چلتا ہے تو یونیورسٹیز کی ساتھ جب آپ کانٹیک کرتے ہیں اور وہ آپ کو ڈیٹیلز دیتی ہے اس کے بعد وہ آپ سے فردر آپ کی ڈاکیمنٹس مانگتی ہے آپ کا آئیلز کا ریزلٹ مانگتی ہے اور جب وہ فائنل کر دیتی ہے کہ اس نے آپ کو ایڈمیشن دینا ہے تو وہ پھر آپ سے بولتی ہے کہ ایڈوانسیز جو ہے وہ ڈیپوزٹ کروائیں جو اراؤنڈ ون تھا ٹو تھالسند اور ٹی تھالسند ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کنفرم ہو جاتا کہ آپ واقعی میں سیریس ایڈمیشن لینے کے لیے جیسے پھر آپ انہیں ڈیپوزٹ کرواتے ہیں تو یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کو گیس لیٹر ایشیو کر دیتی ہے اور یہ وہ لیٹر ہوتا ہے جس کی بیس کے اوپر آپ کا ویزا لگنا ہوتا ہے اگر آپ کو گیس لیٹر مل جاتا ہے تو یقین کریں کہ آپ کا سیونٹی پرسن کام جو ہے وہ ہو گیا اس لیٹر کو ملنے کے بعد جو ہے وہ آپ اپلائے کرتے ہیں ویزا کے لیے اور اگر آپ کی ڈاکومنٹس پورے ہیں تو ویدن 28 ڈیز آپ کا ویزا لگ کر آ جاتا ہے جو سٹوڈنٹس بھی چاہتے ہیں کہ وہ سٹڈی کے لیے اپلائے کریں تو وہ بلکل پریشان مت ہوں دنیا میں کوئی چیز بھی جو ہے وہ امپوسیبل نہیں ہے صرف ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے اور سرچ کمپلیٹ ہونی چاہیے تو آپ کو یہاں کا ویزا جو ہے وہ بہت آسانی سے مل جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سرچ کمپلیٹیو بنا ہوں تو پریز مجھے کمنٹ کیجئے گا تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کی پوری فل ڈیٹیلز جو ہے وہ پروائیڈ کروں گی تو بس یہاں تک تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کو میرا یہ ولوگ اچھا لگا ہے تو پریز لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میں آپ سے پھر سے ملوں گی کسی اور نے ولوگ میں تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجادت اپنا بہت یار کیے گا اللہ حافظ بائی